جائمہ تا دی جائمہ کمکھا آرگ ایشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری آم جین تی منگلا کالی بھدر کالی کبالی نی درگا چھما شیوہ داتری سواہا سدا نمستو دے آم سر منگل منگل یہ شیوہ سروہ سادی کے شرنی درمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگ دیناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارمہ برمانی جائے جائے سیتارادھا رکھمانی جائے جائے دیو رادھا ٹرشٹ کی طرف سے سرطیوانی کی برستو دی کیا شراد پکش میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے پر پنددان یا ترپن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے شراد پکش میں کسی بھی پریوار میں یدی بچہ پیدا ہو گیا تو سو تک لگ گیا یہ مان لیا جاتا ہے اور جب سو تک لگ جاتا ہے تو پوجہ پاٹ سب بند کر دی جاتی ہے ملک گھر کے اندر بھی دیپک نہیں لگائے جاتا اگر بطی نہیں لگائے جاتی پوجہ پاٹ نہیں کیا جاتا کہ اول مانسک جب آپ کر سکتے ہو کسی مندین میں نہیں جانا چاہیے پر تو شراد پکشوں میں یدی بچہ اتپن ہو گیا تو کیا پنددان یا ترپن کر سکتے ہیں ایسے بھی نیم یہ بولتا ہے کہ شراد پکش میں پتروں کے نمیت پنددانوں ترپن کیا جاتا ہے اور پند جو ہوتے ہیں وہ مرتک آتماؤں کے لیے دیے جاتے ہیں سو تک والا ہی کام ہوتا ہے اسی لیے بچہ پیدا ہونے پر پنددان بھی کر سکتے ہیں اور ترپن بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی دوش نہیں لگتا ہے چونکہ ندی میں کھڑے ہو کر کے تالاب میں کھڑے ہو کر کے وہاں پہ یہ پنددان ترپن کرتے ہیں اس لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور ایسے بھی سامانی نیم یہ بھی بولتا ہے کہ بہت سے وقتی اسنک اترپت آتماؤں کو ترپت کرنے کے لیے سمشان میں جا کے پنددانوں ترپن کرتے ہیں تو سمشان اپنے آپ میں سوتک کا گھر مانا گیا تو جب سمشان میں جا کر کے پنددان اور ترپن کیا جا سکتا ہے تو کسی کے بچے پیدا ہونے پر بھی ندی تالاب کے کنارے یا بہتے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر کے پنددان ترپن کر سکتے ہیں اب کسی کی مرتی ہونے پر یدی شراد پکش میں کسی کی مرتی ہو جائے تو پنددان اور ترپن کی پرکریہ روگ دی جاتی ہے کیونکہ سوتک لگ جاتا ہے اور ایک نیا پریت اتپن ہو جاتا ہے اور نئے پریت کے نمیت سب کام کرنا ہوتے ہیں جو پہلے کے جا چکے پرکے ہیں ان کے نام سے پنددان ترپن نہیں کرنا چاہیے پرانتو ایک آدش اس ویکتی کا گیاروہ ہوتا ہے تیر بھی ہوتی ہے اس دن پنددان ترپن کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے اور یدی جو منوشی سادک ہو اور جس کو پریتوں کی سدھی چاہیے پریت راج مہاراج کی سدھی چاہیے یکشینی کی سدھی چاہیے چونسٹھ یوگینی میں سے کسی ایک کی سدھی چاہیے کسی چوڑیل کی کسی پریتنی کی سدھی چاہیے تو اسے پورے سولہ دن سمشان میں جا کر کے ترپن اور پنددان دونوں کرنا چاہیے تو صرف سولہ دن میں ہی سدھی مل سکتی ہے یدی وہ بالکل نیم قانون سے پنددان اور ترپن کرے تو کیونکہ وہاں پر سمشان میں بہت ساری اترپت آتمائیں ہوتی ہے اور ان اترپت آتمائوں کو یدی کوئی منوشی ترپت کرنے کا پریاس کرتا ہے اور ترپت کرتا ہے ان سولہ شراد میں تو وہ پرسند ہو کر کے آپ کے ساتھ میں آ سکتی ہے تو جو منوشی سدھی لینا چاہتا ہو پریتوں کی سدھی لینا چاہتا ہو اس منوشی کو سمشان میں کھرنی ماں سے لے کر سرپتموں سمماسیہ تک روزانہ پنددان اور ترپن کرنا چاہیے ویدھی ویدھان سے اب پریت آ گیا پریت آ جائے گا چڑیل بھی آ سکتی ڈاکن بھی آ سکتی آپ کو نہیں معلوم کون آئے گا تو آپ کو اس کی لیے اپنے شریر کے ساتھ میں شرکشہ چکر رکھنا ہے جس کو آپ چاہو گے وہ ہی آئے گا دوسرا نہیں آئے گا اور یہ کام کرنے کے لیے پہلے گروہ سے آگیا وشش لے لے گروہ سے ویدھان وشش سمجھ لیں اور جو آیا پھر اس کو بھوجن پرسادی بھی دینا ہوگی اس لیے گروہ کے آدھے سے گروہ کے نردیشن سے یہ کام کریں اپنی مرضی سے یہ کام بالکل نہ کریں انیتہانی یا نقصان ہو سکتا ہے کوئی سادنہ کی آوشکتہ نہیں ہے کوئی جپ تپک کی آوشکتہ نہیں ہے پریتوں کی سدھی کے لیے صرف سولہ شراد میں روزانہ پندہ دانو ترپن کریں شراد پکش میں پریتوں کی یا ادرش شکتیوں کی یا نکاراتمک شکتیوں کا پرہاو زیادہ ہوتا ہے شراد پکش میں کوئی بچیا اتھپن ہویا ہے تو مان کے چلو پریت ہی آپ کے گھر کے اندر اتھپن ہو کر کے آیا اپنے ہی گھر پریوار کا کوئی بھی پرخہ ہو سکتا ہے اسی کا جنم پنزنم ہوتا ہے اپنے ہی کل میں اتھپن ہوتا ہے اور ایسا بالک جو اتھپن ہوتا ہے وہ بالک بہت کسٹ پردان کرتا ہے ماتا پیتا کو پریوار کے ویکتیوں کو کسٹ پردان کرتا ہے اور اس سمید کوئی ویکتی مر گیا شراد بچ میں کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو وہ پتر اس کو لے جاتے ایسا مانا جاتا ہے اور اس کی مرتیو بھی خط اچھی نہیں مانی گئی ہے یہ بھی اس پریوار کے لیے جس پریوار میں ایسی مرتیو ہوتی ہے اس کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوتی آگے جا کر کے یدی ویدی ویدان سے اس کا کریہ کرم نہیں کیا گیا دا سسکہ نہیں کیا گیا ویدی ویدان سے پھول جو چونے جاتے ان کا ویسرجن نہیں کیا گیا اور ویدی ویدان سے اس کے نیمیت جو دان دھرم گرور پلان کا پاٹ ہونا چیئے دی وہ نہیں کیا گیا تو وہی آتما آپ کے پریوار کے سدسیوں کی ویوہا روک دیتی ہے پڑائی روک دیتی ہے یا پڑائی بھی ہو گئی تو آپ کو سرویس نہیں لگے گی سرویس کرنے کا پریاس کرنے پر سرویس روڑے اٹکنے لگیں گے مکان بن رہا ہوگا تو بنتا بنتا مکان رک جائے گا آپ کا پیسہ کسی کو ادھار دیتا تو پیسہ واپس نہیں آئے گا ایسی سب سمٹم اس رات پکشو مرنے ویقتی جو پریت بن جاتا ہے وہ کرتا ہے اس نے بہت ویدی ویدان سے جو جانکار ویقتی ہو کرم کانڈی برامن ہو اس سے اس کا کرم کارائے تاکہ وہ اس کو مکتی مل سکے انجھے تھا وہ پریت بن کے گھر کے اندر ہی رہتا ہے جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا ماں کا مکھیا جگت جننی عدی شکتی ہے بھوانی دیوی ہے مہا مایا ہے کشت نیوارن کرتی ہے دکھ نیوارن کرتی ہے مئیسا سر مردنی ہے آپ کا کلیان اوشی کریں گی جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا